اسلام علیکم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی اکید ہے دعائی کہ آپ بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پر ہمیں رکھیں رحمت و برکتہ سلام آیات بات کرتے ہیں کہ قبر کا مومن کو دبانا چلیں آگے بردتے ہیں اس حدیث تر ٹائم نہ بیس کرتے ہیں بھائیر میری ویڈیو پورا دیکھا کرو تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کس چیز کے بارے میں کیا کہنے چاہ رہا قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ماہ اپنے بیٹی کا سر دباتی ہے بڑے پیار سے تو چلیں آگے بردتے ہیں حضرت سعید ابن المسائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خجور نے اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارج کیا کہ اللہ کے رسول جب سے آپ نے منکر نقیر کی لڑا ربنی آواز اور قبر کی بیچنے کا جکر فرمایا ہے اس بقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی ہے تو اور دل کی پرشانی دور نہیں ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ منکر نقیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوتی جیسے کہ ایک سرولی آواز میٹھی آواز سے بھری معلوم ہوتی ہے پیاری آواز جیسے کہ ماں اپنے بچوں کو پکار دیا اور جیسے آنکھوں میں سلمہ لگانے سے آنکھوں کی لذت محسوس ہوتی ہے اور مومن کو قبر کا دوانا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی کے سر میں درد ہو راؤ اور اس کے ممتہ بھری دھیرے دھیرے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہو یعنی ایک ماں ممتہ بھری دل سے مخبت سے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہو کہ کہیں اس کے لگنی جائے خالے خالے پیار پیار سے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے دباتی ہے اور وہ اس سے آرام ورہت پاتا ہے یعنی کہ اس کو سکول محسوس ہوتا ہے جب ماں اس کا پیار سے سر دباتی ہے اور یاد رکھو اے عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح نوچے جائیں گے جیسے کہ انڈے پر پتہ رکھ دیا جائے یعنی کی یقیدہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ اللہ ہے اللہ رب العالمین ہے اسی کا نم یقیدہ ہے تو اللہ پھر شک کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے بتایا جیسے کہ انڈے پر پتھر رکھ دیا جائے اس طرح خرابی ہے تو بس بھائیو آج ہم نے اس حدث میں جانا کی مونکر نکیری کی آباس کے بارے میں رسول پاک نے کیا اور سب فرمایا تو بس آج کے لئے نہیں کوئی کما پیش چاہتی ہوں اور میں پھر حاضر ہوں گی نیو ویڈیو نیو ویڈیو کے ساتھ بس بھائیو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو انشاءاللہ سب آپ حق دار بنیئے انشاءاللہ اللہ هو وقور